نمشکار میرا نام ہے خوشبو اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس ایم نیوز چینل آپ سبی کا ایس ایم نیوز میں سواگت ہے آج ہمارے ساتھ ہیں فوجی جنتہ پارٹی کے راستے دیکھ رام مہر ملک کیا راجنیتی میں آج بھی نیتکتہ موجود ہے یا پھر ختم ہو گئی ہے خوشبو بہت سے بہت ہی مہتوپنٹ سوال کیا آپ نے ایکچولی دیکھیں نیتکتہ ایک ایسی چیز ہے وہ راجنیتی نہیں بلکہ ہر جگہ پر نیتکتہ کی ضرورت ہے ہر کام میں ہم اپنا ویکتیقت کوئی کام کر رہے ہیں کسی آفس میں کام کر رہے ہیں گھر میں کر رہے ہیں تو نیتکتہ کا ہر جگہ ہمیں استعمال کرنا چاہیے نیتکتہ کے بغیر کچھ نہیں ہے اور راجنیتی میں تو میں سمجھتا ہوں نیتکتہ شبد کی ہی دھجیاں اڑائی جاری ہیں بیزتی کی جاری ہے وہاں نیتکتہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے خوشبو وہاں پچھلے بہتر سال جو آجادی جیسے کی کاغجوں میں ہم کہہ رہے ہیں آجاد ہوئے ہیں جمین پر تو مجھے نظر نہیں آ رہی ہے لیکن اس آجادی کے بہتر سال کے دوران مجھے نیتک ویلیو میں جو نا بہت گیراؤٹ دیکھنے کو ملی ہے پہلے دن سے اور ہمیشہ گیراؤٹ آتی جاری ہے نیتکتہ نام کی کوئی چیز رہی نہیں ہے مطلب ہر دل جو بھی شاشن کرتا ہے دیکھیں کوئی بھی دست دل چنا جاتا ہے وہ اگلے پانچ سال کے لیے جنتا کی شیوہ کے لیے چنا جاتا ہے جنتا کی بھلائی کے کام کرنے کے لیے چنا جاتا ہے اور وہ اپنی طرف سے بڑیا سے بڑیا ان کو کرنا چاہیے لیکن پہلی بات تو وہاں تک چننے جانے تک کی جو پرکریہ ہے اسی میں نیتکتہ نہیں ہے اسی میں غلط امیدوانوں کو اتارا جاتا ہے مطلب کوئی چریتر کا کسی کا کوئی دھیان نہیں رکھتے ہیں کہ یہ آدمی جنتا کی سچمت سیوہ کرے گا نہیں کرے گا بھرستہ چاری اس میں لپت ہیں ایسے سے لوگوں کو ٹکٹ دے جاتا ہے اور ٹکٹ بھی کچھ بھی دیئے نہیں جاتے ہیں ان کو بیچے جاتے ہیں بہت ہی دکھت ہے یہ ٹکٹ بیچے جاتے ہیں تو وہ ٹکٹ بیجنے سے ہی نیتکتہ کا دھجیاں اڑ جاتی ہیں ٹکٹ وہاں خریدے گا پھر وہ جنتا کے بیچ میں جائے گا جنتا کے بیچ میں جا کر کے بھی پھر وہ اپنے اور نیتکتہ کی اور گراؤٹ کرے گا جنتا کو رشوت دے گا چونڈ کے چلا گیا اور وہ وہاں اچھا اب اور بھی زیادہ بڑی دکھ کی بات آتی ہے کہ جو بھی پارٹی شاشن میں ہے وہ سمجھتے ہیں اب ہماری لئے نیتکتہ کی ضرورت نہیں ہے وہ دوسرے کی نیتکتہ کے اوپر بار بار سوال کرتے ہیں اور خود اپنی وہی کمیاں خود دکھاتے ہیں جیسے ابھی ان کے اندر شرکار کے ایک منطری ہیں شری روی شنکر پرساد مہودے جی وہ بار بار نیتکتہ کی بات کرتے ہیں لیکن اپنے اندر کبھی نہیں جاکتے ہیں کبھی اپنے اندر جھانکے نہیں دیکھا کہ تم کیا کر رہے ہو یا تمہاری پارٹی کیا کری تمہارے پردان منطری کیا کر رہے ہیں یہ ہر دگہ نیتکتہ کی دعائی دیتے ہیں لیکن خود کے اوپر لاغو نہیں کرتے ہیں ان کا سوچ لیں یہ ہے کہ نیتکتہ اوروں کے لئے ہے ہمارے لئے نہیں ہیں تو نیتکتہ نام کی جو ہے مجھے کہیں راج نیتی میں نظر نہیں آ رہی ہے ابھی ابھی آپ نہیں آئی ہے اس میں بھی دیکھا ہوگا کئی بار کئی ایسے کام ہوئے ہیں ہمارے یعنی کہ سرکاریں بنانے کے ٹائم پر یا راج پال مہودے کی طرف سے آدیس دینے کے ٹائم کئی بار نیتکتہ نام کی چیز نظر نہیں آئی ہے ابھی حال میں مہاراستہ میں ابھی دو تین دنے ایک ڈراما چلا تھا بہت ہی بینکر ڈراما تھا وہاں نیتکتہ پورے دیش کو دکھائی دی ہے کیسی نیتکتہ ہوتی ہے کیسے دھجیاں اڑائی جاتی ہیں اپنے حق کے لئے مطلب اپنا حق ناجائد جمانے کے لئے جس کے پاس طاقت ہے پاور ہے یا کلم ہے وہ اس کا کیسے کیسے غلط استعمال کر دیتا ہے جو دو دل آپس میں سرکار بنانے کے لئے چنکے آئے تھے ان میں کوئی مطبید ہوا ہے ٹھیک ہے بھئی مطبید ہونا نہیں چاہیے تھا اور ہو گیا ہے تھا دونوں بیٹھ کے اس کو سلٹا ہو آپس میں لیکن وہ سلٹا نہیں پا رہے ہیں تو ٹھیک ہے اپنے اپنے راستے ہیں تمہارا ادھر جاؤ دوسرا ادھر جائے گا پھر وہ جس طریقے سے کر رہا ہے وہاں پر ایک جو ہے نیتکتہ کی اس کو دعائی دے رہا ہے اور خود بلکل نیتکتہ کا پتن کر رہے ہیں یعنی اب آپ نے دیکھا ہوگا اس میں خوشبو ان سی پی کے چون ودائق تھے اور ان کا ورائق دل کا نیتہ اجیت باوار تھا تو اجیت باوار کو غلط طریقے سے وہاں کی جو آؤٹ گوئنگ سرکار تھی اس مکہ منتری نے کہ اندر سرکار کی مدد سے بلکل میں کھلے عام کہا سکتا ہوں کہ پردان منتری اور گرہ منتری کی مدد کے بغیر یہ کم ہوئی نہیں سکتا تھا جو ہوا ہے کھلے عام ان کی مدد انہوں نے مدد کی ہے آپ اس سے دیکھ لیجی نا پردان منتری مہودے نے جیسے نے وہ سپت ہوئی ہے غلط سپت ہوئی ہے پوری راج بر ڈراما چلا پردان منتری مہودے کو تو یہ سوال کرنا چاہتے ہیں صبح یہ کیوں ہوا کیسے ہوا ختم کیا جائے اس کو ایسا کوئی بلکل پرکریہ صحیح نہیں ہے لیکن انہوں نے تو بدای دی ہے عجید پاوار کو بدای دی ہے پردان منتری مہودے نے جس آدمی کے اوپر پچیس ہزار کروڑ کا برشتہ چار کا شسائی برشتہ چار کا کیس چل رہا ہے تو وہ کسی جگہ بدای دے رہے تھے اور انہوں نے بھی بدای سوکار کر کے پردان منتری کا دھنیواد کیا ہے کہ پردان منتری مہودے نے مجھے یہاں اس گوروان گوروانمیت فضل پر پہنچایا تو اس سے صاحب ظاہر ہوتا ہے کہ یہ انہی کی ملی پکت تھی پردان منتری کے سارے سے سارا کام ہوا ہے دیش کے اندر آج بینا پردان منتری یا بینا ان کے جو ادھکس ہیں پارٹی کے ان کے کہے بگر کوئی بھی پتہ بھی ہلتا نہیں ہے راجوں میں پردیشوں میں کسی کی ہمت نہیں ہے جو ان دو کے خلاب کوئی بھی کام کر دے وہ آدمی بچے گا نہیں اگلے دن تو یہ نیتکتہ نام کی کوئی چیز مجھے نظر نہیں آ رہی ہے اچھا اس کے بعد جیسے ہی سروچ نیالے کا فیصلہ آ گیا تو ترنت انہوں نے آدیش کر دیا تو کہاں گئی وہ نیتکتہ ارے تم نے بنای کسی لے جب تمہارے پاس آکڑے نہیں ہیں بہومت نہیں ہے تو کیوں بنا رہے ہیں سرکار کو اگر جراشی بھی نیتکتہ ہو میں آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے کسیبو میں اس نیتکتہ کے شبد کا ہی استعمال کر کے پردان منتری سے ایک بار اپیل کرنا چاہوں گا کیونکہ وہ کرسی پہ بیٹھے چاہے وہ غلط طریقے سے بیٹھے ہیں لیکن بیٹھے تو ہیں تو اس کرسی کا مان سممان کرتے ہوئے ویکٹی کا مان سممان تو میرے دل میں نہیں ہے کیونکہ انہوں نے ہمارے دیش کے سسٹم کی دھجیہ اڑائی ہیں ای بیم کے تھروچناو جیت کر کے اپنے آپ کو گھوشت کر دیا تو وہ ویکٹی سممان کے لائق نہیں ہے میں اس کو سممان کے لائق نہیں سمجھتا لیکن وہ کیونکہ اس کرسی پہ بیٹھیں چاہے غلط طریقے سے بیٹھیں تو میں یہ کہوں گا اگر زراسی بھی پردان منطری مہودہ آپ میں نتکتہ بچی ہے تو ترنت استفعہ دے دیجئے کیونکہ آپ نے یہ دو کے اندر اور اس کے رشتے میں بھی ایک درار ڈالی ہے پردیش کے رشتے میں بھی درار ڈالی ہے پلس اپنی ہی پارٹی کے لئے گڑھا کھو دیا ہے انہی کے نام نسان نہیں بچے گا اس پارٹی کا اگر کوئی کریں گے تو غلط طریقے سے کچھ کیا تو میں نہیں کہ سکتا ورنہ یہ پارٹی وہاں ختم ہو جائے گی تو نیتک ملے بلکل بلکل نہیں رہے ہیں نہیں رہے ہیں یہ بہت چنتہ کی بات ہے اور اس میں میں تو یہ کہوں گا کہ دیش کی جنتہ کو کھڑا ہونا چاہیے دیش کی جنتہ کو سوال کرنا چاہیے کیوں یہ پوری سرکار چاہے وہ پردیش کی ہے یا وہ کندر کی ہے وہ کندر کی سرکار دیش واسیوں کے پرتی جواب دے ہے پردیش کی سرکار پردیش واسیوں کے پرتی جواب دے ہے تو دیش کی جنتہ کو یا پردیش کی جنتہ کو حق ہے ادھکار ہے کیونکہ انہوں نے بٹھایا ان کو چاہے وہ بیسک ایویم کے آئے لیکن ہیں تو انہی کے لیے تو ان کا ادھکار ہے کہ نیتک ملوں کی جہاں گراوٹ نظر آئے ان کو ترنت تو اس کے خلاب کاروائی کرنی چاہیے اور میں اس کے لیے بھی اگین ایک بار اپنے نیتک کی طرف سے میں اپیل کروں گا نیتک ملوں کی وہ نکرانی کریں تو بہت اچھا رہے گا کیونکہ نیتک ملوں کی اس دیش میں باقی سب اپنے اپنے طریقے سے اپنی رہدنیتی چلا رہے ہیں ان کو کوئی نیتک نام کی کوئی قدر نہیں ہے تو ماننیے نیتک ملوں کی یا راستپتی مہود ہے حالانکہ وہ زیادہ تر وہ خود کے ڈیسیزن نہیں کر پاتے ہیں کیونکہ وہ بھی کہیں نہ کہیں کے اندر سرکار کے پرتی جواب دے ہیں تو جو کے اندر سرکار بولے گی وہی ہمارے راستپتی بولتے ہیں تو ان کی طرف سے مجھے زیادہ امید نظر نہیں آ رہی ہے کہ وہ اپنے اپنے کوئی پرسنل ویکتیقت طور پر کوئی حیصلہ دے پائیں گے مانیے نیالے سے میں اپیل کروں گا کہ جو ملوں میں جو نیتک ملوں میں گراؤٹ آ رہی ہے کرپیائش کو بچائیں نہیں تو سمیدھان نہیں بچے گا سمیدھان نہیں بچے گا تو دیش نہیں بچے گا ملک زی آپ کا ہمارے چینل سے بات کرنے کے لئے بہت بہت دھنیوار جائے ہن اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن بلکل بھی دوانا نہ بھولیں تاکہ سبھی لیٹس خبریں پہنچ سکیں آپ پہ سب سے پہلے